مولانا روم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لومڑی کی بزدلی ضرب المثل ہے لیکن جس لومڑی کی کمر پر شیر کا ہاتھ ہو تو باوجود زائف الحمد ہونے کے اس پشت پناہی کے فیض سے وہ اس قدر باہمد ہو جائے گی کہ چیتوں کے ریور سے بھی ہر کس خائف نہ ہوگی شیر پر نظر ہونے کی وجہ سے وہ دلیر ہو جائے گی یہی حال اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا ہوتا ہے کہ وہ باوجود خستہ حال شکستہ تن اور فاقہ زدہ چہروں کے باطل کی اکثریت سے خوف زدہ نہیں ہوتے ایک تفہہ حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ ایک قلعہ کو فتح کرنے کے لیے تنہا اس قوت سے حملہ آور ہوئے کہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ قلعہ ان کے گھوڑے کی پاؤں کے سامنے ایک ذرہ کے برابر بھی نہیں قلعے والوں نے خوف سے قلعے کا دروازہ بند کر لیا کسی کو بھی سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی بادشاہ نے وزیر سے مشورہ کیا کہ اس وقت کیا تدبیر کرنی چاہیے وزیر نے کہا ہماری سلامتی اسی میں ہے کہ ہم جنگ کے تمام منصوبوں اور آرادوں کو ختم کر کے اس باہمت شخص کے سامنے شمشیر اور کفن لے کر حاضر ہو جائیں اور ہتھیال ڈال دیں بادشاہ نے کہا کہ آخر وہ تنہا ایک شخصی تو ہے تو پھر ایسی رائے مجھے کیوں دی جا رہی ہے وزیر نے کہا آپ اس شخص کی تنہائی کو بے قطی کی نگاہ سے نہ دیکھیں سرا آنکھ کھول کر قلعہ کو دیکھئے کہ سیماب کی طرح لرزاں ہے اور اہل قلعہ کو دیکھئے کہ بھیڑوں کی طرح گردنیں نیچی یہ سہمے ہوئے ہیں یہ شخص اگرچہ تنہا ہے لیکن اس کے سینہ میں جو دل ہے وہ عام انسان جیسا نہیں اس کی عالی حمدی تو دیکھئے کہ اتنی بڑی مسئلہ اکثریت کے سامنے تنہا شمشیر برانہ لیے کہ ثابت قدمی اور فاتحانہ انداز سے اعلان جنگ کر رہا ہے اللہ اکبر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مشرق و مغرب کی تمام فوجیں اس کے ساتھ ہیں وہ تنہا بجملہ لاکھوں انسانوں کے برابر ہے کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ قلعہ سے جو سپاہی بھی اس کے مقابلے کے لیے چاہتا ہے وہ اس کے گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے پڑا نظر آتا ہے جب میں نے ایسی عظیم الشان انفرادیت دیکھ لی ہے تو پھر اے بادشاہ آپ کو اس اکثریت سے کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا آپ کسرت عداد کا اعتبار نہ کریں اصل چیز جمعیت قلب ہے جو اس شخص کے دل میں بے پناہ ہے یہ نعمت مجاہدات کے بعد تعلق باللہ کی برکت سے عطا ہوتی ہے اور اس عطا حق کو تم اس حالت کفر میں ہر کس حاصل نہیں کر سکتے لہٰذا فی الحال تمہارے لیے اس کی سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس جانباز مرد مومن کے سامنے ہتھیار ڈال دو اور قلعہ کا دروازہ کھول دو کیونکہ اس کے سامنے ہماری یہ اکثریت بلکل بیکار ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے بیڑوں اور بکریوں کی تعداد ہزاروں میں ہی کیوں نہ ہو لیکن کساب کی ایک چوری کے سامنے اتنی بڑی اکثریت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جنگل میں بڑے بڑے قد آور اور طاقت رکھنے والے جانور ہزاروں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں مگر اکیلا شیر کتنی دلیری سے حملہ کرتا ہے اور ان پر غالب آجاتا ہے اور جس جانور کو چاہے ہلاک کر دیتا ہے جب نصرت الہی پر کامل یقین ہو جائے تو مومن کے دل سے مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے لیکن اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لا تعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین